بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میدہ اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ جتنی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہی ہوں سودرا کی تقریبا دو ماہ پہلے کی ان دنوں گرمی بھی انتہا کی میئے اور جون کی گرمی اور اس کے اوپر پھر جی لورڈ شیڈنگ لورڈ شیڈنگ بھی انتہا کی گیس کی بھی اور لائٹ کی بھی گیس کی لورڈ شیڈنگ نہ ہو تو پھر ہم پھر ڈرنیٹر جو ہے وہ آن کر لیتے تھے زندگی بھائیوں کے ساتھ ہے زندگی اپنوں کے ساتھ ہے زندگی میں اتنے جمیلے ہوتے ہیں اور ہم جمیلوں میں اپنی زندگی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اپنوں سے دور ہوتے جاتے ہیں پھر ہم ان کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہی نہیں ہیں انویسمنٹ جو ہے اپنے رشتوں میں کریں اپنے بہن بھائیوں میں کریں میں نے پہلے بھی بات شید کی تھی کہ جب ہم ہوتے ہیں تو لیکن یہ آپ کو جس سے گلہ ہے آپ دو بندے بیٹھ کے اور دوسری سے آپ قراب کی ذات اور رام سے اچھے طریقے سے وہ گلہ جو آپ دور کر لیں یہ نہیں کہ وہی گلہ آپ دوسروں سے کریں کہ اس نے یہ کیا وہ پوری دنیا کو اپنا تماشا بنا لیں اور آپ کے میں یہ بات بتاؤں جی اگر آپ میں یہ عادت ہے نا تو دوسرے آپ کی اس عادت سے فیدہ اٹھاتے ہیں جب آپ بہن بھائی کہ یہ اپنے کسی دوست کا گلہ ہے دوسروں کے سب کریں گے نا تو وہ جب بات آفتہ کہے گی تو وہ ایک ہوری کہانی بان جائے گی دو دو تین تھی لفظ کا اضافہ ہوتا جائے گا اور ایک نئی کہانی بان جائے گی اور ایسی باتوں کا اضافہ ہوگا جو کہ آپ نے کیے نہیں ہوتی آج ہم جا رہے ہیں جی زیرہ بات پٹی کے تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا تو جانا تھا ہمارے کھاکے ہمارا بہت انتظار کر رہے تھے رات کو اتنی تیز وارش ہوئی کہ ہم تلوارہ سے پھر واپس صدرہ گئے اور انہوں نے فون کر کے کہا کہ ہم نے تو کھانا بنائے وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں وارش اتنی تیز تھی تو پھر جائے نہ سکے اس کے بعد پھر اگلے دن گئے تو پھر ہم نے کہا جو کھانا بنائے ہیں آپ پھر فریج میں رکھیں ہم کا لاکہ کھائیں گے تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ دوسرے دن ہم زیرہ بات گئے اور سب سے پہلے ہم نے فریچ میں جوس پیا اس کے بعد جوس پینے کے بعد ہم سامنے باجی کا گھر تھا اور ادھر گئے انہوں نے پھر ہمیں جے سارا دکھایا کہ دیکھ دیکھو ہمارا باگ اور انہوں نے اتنے خوب سے جے پھالو اور سبزیاں لگائی ہوں تھی کہ دیکھ کہ دل خوش ہو گیا اپنے ہاتھوں سے لگائی پھالو اور سبزیاں کی بات ہی کیا ہے کیونکہ ایک تو جی آپ خود لگاتے ہیں بڑے شوق سے اور دوسرا جی ہوتا ہے جے کھانت کے بغیر ہوتی ہیں تو ان کا عزائقہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے گھر میں اگر آپ کس جگہ ہے تو ٹوماٹرز سبز میرچ اور دنیاں تو لازمی لگانا چاہئے کیونکہ ان کے بغیر تو سالن بنتا ہی نہیں اور اکثر ہوا تین جو ان چیزوں کو بھول جاتی ہیں اب گھر میں کسی مرد بچوں کو کہیں تو وہ جانے سے انکار بھی کر دیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میرے سسرالی گھر میں جب میں شادی ہی تو انہوں نے کیاری میں توڑی کی بیل لگی ہوتی تھی اور دپیر کو جب وہ تازی توڑیاں اتار کے جو سالن بنتا تھا اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا اور مجھے ابھی بھی وہ ذائقہ جو ایزاد ہے برحال جی کھانا ادھر ریڈی ہو گیا تو ہمیں واضح آنی شروع ہو گئی کہ کھانا ریڈی ہے اب ادھر آکے آپ کھانا کھالیں کھانا اہم نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے دوسروں کے عزت دی اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ میمان آپ کے گھر آیا ہے اس نے آپ کی انمیٹیشن کو قبول کیا کھانا بہت ہی مزے دار سا بنا تھا اور بہت ہی مزہ آیا کھانے میں بھی اللہ ہمارے رزق میں برکت دے لوگوں کے رزق میں برکت دے اللہ آرحمد صاحب خوش و صلوبی سے اپنے دوستوں کو اپنے کو بلا سکیں ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی بڑی دافتیں کریں تو آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں جتنی آپ کے خاصیت ہے آپ اتنی چیز بنائیں آپ انہوں کو بنائیں اور ملکے کھائیں کھانا کھانے کے بعد ہماری ہم سوچ بگاپ شب لگائی اور پھر اس کے بعد ہماری پٹی کی سے سودے کی طرف روان کی ہوئی اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین